اسلام علیکم ویلکم کروں گی آج آپ کا ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی سے کٹلٹزی ریسپی کے ساتھ یہ پوٹیٹو کٹلٹز ہیں اور ان کو ہم گھر میں موجود چند چیزوں سے بنا کے تیار کریں گے اور بہت ہی بجٹ فرنڈلی ہیں یہ بہت ہی آسان ریسپی آپ کو ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور بنا کے بھی ٹرائے کریں گے اور اس رمضان میں تو آپ نے یہی بنا کے ٹرائے کرنے ہیں بہت ہی زبردہ سوٹ بہت ہی ٹیسٹری بھنگی تیار ہونے والی ہیں ہماری کٹلٹز بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ہمارے سب کے کھانوں میں شامل ہیں ریسپی اگر پسند آتی ہے تو اس لائک کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا چینل میں اگر نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹفکیشن کے ساتھ آن کیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹفکیشن بہت آنے آپ تک پہنچتے رہیں یہاں پہ میں نے لیے ہیں چار میڈیم سائز کی آلو لیے ہیں اور ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اب میں ان کو ایسے میش کر رہی ہوں اور اگر ان کا ویٹ کریں تو یہ تقریباً چار سو گرام یہ آلو تھے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں چھوٹے سائز کا ایک بھاری کٹا ہوا پیاز میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ساتھ ہی گرین چیلز ہیں چار میڈیم سائز کی گرین چیلز کو میں نے باریک کٹ کر لیا تھا اور یہ ہے آدھا کپ آدھی پیالی کے برابر میں نے ڈالی ہے گاجر باریک کٹی ہوئی اور یہ آدھی پیالی سے تھوڑی سی کم ہوگی اس میں شملہ میرچ میں نے ایڈ کی ہے اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں میں نمک ایڈ کر رہی ہے اور ایک بڑا کھانے کا چمچ اس میں میں نے کٹی و میرچیں ایڈ کی ہیں یہی سپائسز اور تھوڑی سی ویجیٹیبلز جو بھی میرے پاس تھی ایڈ کی ہیں آپ اگر اس میں اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں ویجیٹیبلز جو بھی تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اچھی طرح میں نے مکسنگ کر لیے ہیں اور سپائسز بھی میں نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کیے آپ چاہیں تو اس میں چاٹ مسالہ وغیرہ اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح مکسنگ کر لینے کے بعد میں ان کی شیپ بنا لوں گی اور راؤنڈ شیپ کے کٹلیٹس بناوں گی لیکن ان کی جو شیپ ہے کچھ کی بڑی اور کچھ کی چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں ایکوال سائز کے ہم بنا کے تیار تو کر رہے ہیں لیکن آگے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے کہ راؤنڈ شیپ میں یہ ایکوال کیسے آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تو میں بنا کے ان کو ایسے سیٹ کر رہی ہوں لیکن کم یا زیادہ آگے چل کے ہم ان کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھے کٹلیٹس میں نے اتنے سارے آلو میں اور تھوڑے سے موٹے سائز کے بڑے سائز کے بنا کے ریڈی کی ہیں اور اس کے بعد یہ میں آپ کو وائٹ کلر کا پیاس دکھا رہی ہوں یہ بڑے سائز کا انیون لیا ہے میں نے اس کے دونوں سائز کو میں نے کٹنگ کر کے تو اس کی جو ایکوال سائز ہے ایکوال شیپ ہے وہ سینٹر والا میں نے کٹ کر کے لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی میں تھوڑا سا موٹائی میں زیادہ لے رہی ہوں تاکہ اس میں ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے کٹلیٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رنگز میں نے ایسے ایک ایک کر کے نکال لی ہیں جتنے بھی ہم نے کٹلیٹس بنا کے ریڈی کرنے ہیں اتنے ہی ہم نے اس میں سے رنگز لینے ہیں اور باقی جو ہم کھانا پھوگر پکائیں گے اس میں انیون یوز کر سکتے ہیں باقی جو ہمارا پیاس بچ گیا ہے وہ ہم پکانے میں یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے چیز سلائس لیا ہے چیز سلائس کو اندر میں ایسے ایڈجسٹ کر رہی ہوں بہت ہی فائنلی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی پیارے سے ہمارے کٹلیٹس بن کے ریڈی ہو رہے ہیں میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کٹلیٹس کی شید جو ہے ہم ابھی ایکول نہیں کر سکتے وہ اسی وجہ سے کہا تھا کیونکہ کٹلیٹس کو ہم نے رنگ میں جو ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس لئے اس کا جو کٹلیٹس کا سائز وہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں سارے ہی کٹلیٹس جو ہیں ایسے ریڈی کر لوں گی اور چیز سلائس کو بھی ہیسی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے چیز سلائس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں صرف آپ پیاز اگر آپ کے پاس یہ وائٹ والا پیاز بھی نہیں ہے تو آپ دوسرے والے پیاز گھرنگ بھی آپ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بنا کے تو سیف بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں پوٹیٹو والی ریسیپی آپ کو کبھی بھی ریٹمنٹ نہیں کروں گی کہ وہ زیادہ دن کے لیے فریز کر رہے ہیں ایک سے دو دن کے لیے آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے میں ایک کے کٹلر لے کے پہلے میدے میں ڈپ کر رہی ہوں میدے کی کوٹنگ کروں گی اور اس کے بعد میں نے انڈا پھینڈ کے رکھ لیا تھا انڈے میں ڈپ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو بریڈ گرمز میں اس کو ڈپ کر کے اس کی کوٹنگ کروں گی بریڈ گرمز کے ساتھ لیکن انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ جو ہے ساف کر کے تو پھر آپ بریڈ گرمز میں اس کی کوٹنگ کیجئے گا کیونکہ پھر سارے ہی بریڈ گرمز جو ہیں ان کے ساتھ انڈا لگ جاتا ہے اور کافی اس میں گھٹلیاں وغیرہ بن جاتی ہیں یہ دیکھئے میں نے اچھی طرح اس کو بریڈ گرمز لگا دی ہیں بہت اچھا سا ہمارا کٹلٹ ریڈی ہو چکا ہے اور اسی طرح ایک ایک کر کے ہم سارے ہی کٹلٹس کو ریڈی کر لیں گے یہ بچوں اور بڑوں سب کے ہی فیوریٹ ریسیپی ہونے والی ہیں کیونکہ یہ اتنے مزیدار اور اتنے ٹیسٹی بن کے ریڈی ہو رہے ہیں کٹلٹس اور اتنے ہیلدی کٹلٹس بن کے ریڈی ہو رہے ہیں جو چلی آئیے اب انہیں فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آئیل کو پری ہٹ کر لیا تھا بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہے لیکن ہم نے ان کٹلٹس کو بلکل لو فلیم پہ کک نہیں کرنا ہم ان کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کک کریں گے ایک سائٹ سے ایسے میں پہلے کک کر لوں گی ان کی سائٹ اچھی طرح کک ہو جائے گی تو اس کی سائٹ میں ایسے چیند کر رہی ہوں دیکھئے دونوں سائٹوں پہ میں نے سپیچولار آکین کو چیند کی ہے اور آپ ان کٹلٹس کو ایئر فرائر میں بھی فرائے کر سکتے ہیں بہت کم آئل میں یہ بہت مزیدار اور بہت تیسٹی اور کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی فرائے ہوں گے بلکل ایسے ہی یہ کرسپی بنیں گے آپ ان کو ایئر فرائر میں بھی بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بریڈ کارپس نہیں ہیں تو آپ ان کو صرف انڈے میں ڈپ کر کے بھی فرائے کر سکتے ہیں جیسے آپ آلو کی ٹکی گنگرہ فرائے کرتے ہیں بلکل ویسے بھی آرام سے فرائے ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اور کتنے ٹیسٹی اور کتنے خستہ لگ رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں نے کٹلٹس ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ ایسے ہی میرے چینل پہ بہت ایزی بہت ڈیلیشیس ایمیزنگ اور ڈیفرنٹ سی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ بھی وہ نوٹفکیشن حاصل کر سکیں اور آسانی سے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ واج کر سکیں وہ دیکھ سکیں انجوائے کر سکیں ویڈیو کو فل واج کیا کریں تاکہ آپ سے بھی یہ ریسپی ایسے ہی پرفیکٹ اور اتنی ہی مزیدار اور اتنی ہی زبردست بانگے تیار ہوا کریں ہوفیلی آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسانائی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار اور کتنے زبردست یہ کٹلٹ بن کے ریڈی ہوئے ہیں اگر ریسپی پساند آئی ہیں تو اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملوں گی ایسی ہی ایک امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ